بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پروگرام میں آپ کو ایک آزمودہ اور مجرب نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے ایک دفعہ ہی استعمال سے آپ کو فرق محسوس ہوگا اور یہ ہے بھی بالکل مفت یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے چھالوں کو مو کا الثر بھی کہا جاتا ہے یہ ہونٹوں پر زبان پر مسوروں پر یا پھر مو کے اندر کسی بھی جگہ پر پائے جاتے ہیں ان کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ کچھ کھایا پیا بھی نہیں جاتا اور بعد تک نہیں کی جاتی مو کے چھالوں کی ممکنہ وجوہات میں سر فہرست الرجی انفیکشن کا ہونا یہ انفیکشن وائرل بھی ہو سکتا ہے اور بیکٹیریل دونوں طرح کا ہو سکتا ہے فرائی اور مسالہ دار اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا میتا کے امراض ذہنی تناؤ اور دانتوں کے امراض قابل ذکر ہیں ان چھالوں کو ٹھیک ہونے میں آٹھ سے دس دن لگ جاتے ہیں یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے جسم میں درد اور بخار کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے مو کے چھالے زیادہ تر ایسے لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہو شوگر کی امریز ہوں اب مو کے چھالوں کا نسخہ نوٹ کر لیں نسخہ صرف ایک ہی چیز پر مشتمل ہے اور وہ ہے نمک کھانے والا نمک جسے سوٹیم کلورائٹ بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے گھروں میں ہر وقت موجود ہوتا ہے ایک چائے کا چمچ نمک لے لیں اس کو ایک کپ نیم گرم پانی میں ملائیں اور اس کی کلیاں کریں اس پانی کو آپ نے مو میں کم از کم تیس سیکنڈ تک رکھنا ہے اور مو کے اندر گھومائیں پھر اس کو نکال دیں آپ اس عمل کو دن میں دو سے تین مرتبہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ پہلی مرتبہ کے استعمال سے ہی آپ کو سکون ملے گا آپ چاہیں تو نمک کو ڈائریکٹ یا پھر پانی میں حل کر کے بھی چھالوں کے اوپر پیسٹ بنا کر لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد شو میں تھوڑا درد تو ہوگا لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آرام آ جائے گا اگر آٹھ سے دس دنوں میں آپ کے مو کے چھالے ٹھیک نہ ہو تو آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں یہ تھا میرا آج کا معلوماتی پروگرام مو کے چھالوں کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی میرے پانچ سو کے قریب مختلف ٹاپکس پر پروگرام موجود ہیں اگر آپ کوئی بھی مطلوبہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے سرچ انجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آجل ہوں گا تب تک کے لئے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام